this is second layer in plant cell of fungi cell and outer most layer in animal cell plant cell میں ظاہری بات ہے پہلا وال جو ہوتا ہے وہ سل وال ہوتا ہے تو اس کا دوسرے نمبر پر جو لیر آتا ہے اس کو ہم پلازماویمبران کہتے ہیں animal cell میں ظاہری بات ہے سل وال ہے نہیں تو اس کا outer most layer ہی یہی پلازماویمبران ہے اب پلازماویمبران کیا چیز ہے اس کا کام کیا ہے کس طرح سے یہ کام کرتا ہے سل کے اندر یہ کیوں موجود ہے اس کی ضرورت کیا ہے یہ سب ہم clear کر سکتے ہیں اگر ہم پلازماویمبران کے structure کو پہلے سمجھے اگر ہم کسی چیز کا structure نہیں جانتے اس کا کام ہم نہیں بتا سکتے for example اگر کسی یہ مارکر نہیں دیکھا ہو اس کو میں کہوں کہ مارکر کا کام کیا ہے تو وہ سب سے پہلے جا کر مارکر کا structure دیکھے گا وہ مارکر کو اٹھائے گا اس سے ڈککن ہٹائے گا اس کے کوپڑی کے اندر یہ نوک دیکھے گا اس میں سیاہی دیکھے گا اس کے back کو کھول کر اس کے اندر وہ sponge کو دیکھے گا جس میں سیاہی موجود ہے یہ سب کو جب وہ check کرے گا تب اس کو جا کر پتا لگے گا کہ یہ white boat پر لکائی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں پر ہم سیاہی ڈالتے ہیں یہ سیاہی کو ابزاب کر لیتا ہے سیاہی آ کر اس کے نوک میں آ جاتا ہے اور اس پر ہم لکائی کر سکتے ہیں تو structure کو دیکھ کر وہ function بتا سکتا ہے کیا کیا کام کرتا ہے کس چیز کے لئے اس کی ضرورت کیا ہے وہ سب کچھ details میں وہ بتا سکتا ہے تو بات یہاں پر آگے یہ کہ plasma membrane اور جو بھی چیز ہو اس کو اگر ہم تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو for and foremost سب سے پہلے اہم کام یہ ہے کہ ہم اس کا structure جانیں گے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے کس بلا سے بنا ہے تو ہم اس بلا کا کام بھی پھر جان سکتے ہیں کہ اس کا کام کا ہے تو سب سے پہلے ہم plasma membrane کا structure جانیں گے اس کا structure اس کا shape کیا ہے اب دیکھو بہت سے scientists افلاتون سخرات ارستو مطلب بہت سے خود کو genius کہنے والے لوگ آگئے scientists سب نے plasma membrane کا ایک ایک model پیش کر دیا کہ plasma membrane ایسا ہونا چاہیے کسی نے کہا نہیں ایسا ہونا چاہیے کسی نے کہا نہیں ایسا ہونے چاہیے science نے سب کو لات مار کر فرنٹ سے ہٹا دیا بیچ میں آگئے 1972 میں سنگر اور نکلسن 1972 میں دو scientists آگئے ایک تھا سنگر دوسرا تھا نکلسن ان دونوں نے ایک model پیش کیا جس کا نام تھا فلویڈ موسیک model اور یہی model بہترین model پیش ہوا اب تک جس نے plasma membrane کے structure کو اچھی طرح سے explain کر دیا اب دیکھو modern technology میں اس structure کو بھی بہت زیادہ accurate نہیں مانا جاتا لیکن پھر بھی بہت اچھی طرح سے اس نے explanation کی ہے اس لئے ہم اب بھی اس کو پلتے ہیں فلویڈ موسیک model کو سمجھو فلویڈ ہار اس چیز کو کہتے ہیں جو بہتا ہے جو لیکوڈ ہوتا ہے جس میں بہاو ہوتا ہے جس میں ویوز بن سکتے ہیں اس کو ہم فلویڈ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے plasma membrane بھی ہوتا ہے اس میں بھی بلکل ایسے ویوز بنتے ہیں ہر وقت اس طرح اس طرح ہوتا ہے ویوز کی طرح جس طرح جیسے یہ لیکوڈ ہو اور موسیک مطلب داغدار اس کا مطلب کہ plasma membrane ہموار نہیں ہے صاف نہیں دیکھتا شفاف نہیں دیکھتا اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے جس کو ہم extrinsic proteins receptor glycoproteins glycolipers ہیں ہم پڑھ لیں گے وہ کہتے ہیں وہ بلکل ایسے دیکھتے ہیں جس طرح سے یہ کوئی داغدار ستا ہو تو ایک تو اس میں لہرے ہیں تو فلویڈ اس کے اوپر ان glycoproteins glycolipids extrinsic proteins کی وجہ سے یہ ایسے دیکھتا ہے جس طرح کہ یہ اس کے اوپر داغدار ہو تو موسیک تو نام مارڈل کا ہو گیا فلویڈ موسیک مارڈل فلویڈ موسیک مارڈل کیا کہتا ہے یہی structure کو explain کرتا ہے plasma membrane کا اور کہتا ہے کہ this is lipid bilayer sandwiching protein lipid ہم جانتے ہیں triumvirates کا ایک compound ہے lipid fats ہے fatty acids سے بنتا ہے protein amino acids سے بنتا ہے lipid bilayer ہے protein کو sandwich کر رہا ہے sandwich تو جانتے ہو برگر جانتے ہو ہاں وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہو دیکھو برگر میں ایک روٹی اوپر آپ کر لیتے ہو ایک روٹی ڈبل روٹی ایک ڈبل روٹی اوپر ایک ڈبل روٹی نیچے بیچ میں آپ گیر لیتے ہو انڈا سلاج مٹن گوشت وغیرہ سب کچھ مزے مزے کا برگر بن جاتا ہے پھر آپ توس لیتے ہو اندر پیٹ میں بیج لیتے ہو ٹھیک ہے اب یہ جو آپ بنا رہے ہو ایک لیئر اوپر ایک لیئر نیچے اور بیچ میں کسی چیز کو گیر رہے ہو اس کو ہم کہتے ہیں سینڈوچ دو چیزوں کے درمیان کسی چیز کو گیرنا بند کرنا سینڈوچ اسی طرح کا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لپٹ بائی لیئر ہے بائی لیئر مطلب دو لیئر لپٹ کے دو لیئر ہے اس طرح سے یہ ہوا لپٹ کا ایک لیئر لپٹ کا ایک لیئر دو لیئر ہے یہ ہوا لپٹ کا یہ لیئر نمبر ون ہیں ٹھیک ہے ڈیز آر لپیڈ یہ لپیڈ کے دو لیئر ہیں اب ان دو لپیڈ کے لیئر کے درمیان لپیڈ بائی لیئر کے درمیان یہ سینڈوچ کر رہا ہے گیر رہا ہے کس چیز کو پروٹینز کو یہاں پر پروٹینز ہیں یہ پروٹینز ہو گئے ڈیز آر پروٹینز ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح کا سٹرکچر پلازما میمبرین کا ہوتا ہے کہہ رہا ہے یہ فلویڈ موسیق مادل کہ دو لپیڈ لیئر ہوتے ہیں اس کے درمیان ہوتا ہے پروٹین تو جب پروٹین دو لپیڈ لیئر کے درمیان سینڈوچ ہو جاتا ہے تو بن جاتا ہے پلازما میمبرین یہ مین اوور ویو ہے مانو ایک سیمپل انٹرڈکشن ہے جسے ہم کلیر کر سکتے ہیں کہ دیس دس سٹرکچر آف پلازما میمبرین اب دیکھو اس میں کچھ ٹرمز ہے ٹرمز کیا ہے یہ پروٹینز جو ہے یہ اس میں انٹرنسک پروٹینز ہے اس میں ایکس ٹرنسک پروٹینز ہے اس میں گلائیکو لپیڈز ہے اس میں گلائیکو پروٹینز ہے تو یہ تمام کے تمام کن بلاو کے نام ہے یہ جاننا ہے ہم کو ٹریک ہے دیکھو سب سے پہلے وہ پروٹین انٹرنسک پروٹین وہ پروٹین جو کہ بلکل ان دونوں لپیڈ کے مابین آپ کو دیکھ رہا ہے اس لپیڈ لیئر نمبر ون سے شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر لپیڈ لیئر نمبر ٹو تک پہن جاتا ہے تو دو لپیڈ کے بلکل درمیان میں بلکل بیچ میں باہر جو نہیں نکلا ہوا ہے اس لپیڈ لیئر کے ساتھ بھی ٹچ ہو رہا ہے اس لپیڈ لیئر کے ساتھ بھی ٹچ ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنسک پروٹین یہ انٹرنسک پروٹین ہے ٹھیک ہے ایک سٹرنسک پروٹین کس چیز کو کہتے ہیں ان کے بیچ بیچ بعض پروٹین اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ یہاں پر جو لپیڈ ہے ان کو چھیل پار کر وہ باہر نکل جاتے ہیں اب اس شیطان کو دیکھو یہ نیچے تو یہاں آدھے تک آ گیا ہے لیکن اس لپیڈ لیئر ٹو تک یہ نہیں پہنچا ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا سر اوپر نکالا ہوا ہے سینری کو دیکھنے کے لیے نظاروں کو انجائے کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب اس نے جو سر باہر کی طرف نکالا ہوا ہے تو یہ صرف اس ایک لیئر کے ساتھ جڑ گیا دوسرے لیئر تک یہ نہیں پہنچ رہا تو ایسے پروٹین جو کہ ایک لیئر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے لپیڈ لیئر سے سر نکالا ہوا ہے دوسرے لپیڈ لیئر کو ٹچ بھی نہیں کر رہے ہیں ایسے پروٹین کو ہم ایکسٹرنسک پروٹین کہتے ہیں اب یہ والا ایکسٹرنسک پروٹین ہے ایکسٹرنسک پروٹین ٹھیک ہے یہ ہے انٹرنسک پروٹین اس طرح سے میں نے ظاہر کر لیا ٹھیک ہے اور یہ ہے ایکسٹرنسک پروٹین جس کو میں نے اس طرح سے ظاہر کر لیا ایسے جال سے یہ ایکسٹرنسک پروٹین ہے گلائیکو لپیڈ کیا چیز ہے گلائیکو مطلب کاربو ہائیڈریٹ یہ بہت اہم ہوتے ہیں سل کے اندر ریسپشن کے لیے ٹھیک ہے کاربو ہائیڈرٹ پلازما ممبرین میں کاربو ہائیڈرٹ لازمی ہوتے ہیں اب دیکھو یہ کاربو ہائیڈرٹ اگر لپڈ کے ساتھ اٹیچ ہوا گلائیکو مطلب کاربو ہائیڈرٹ لپڈ مطلب لپڈ تو یہ لپڈ ہے اگر اس لپڈ کے ساتھ کاربو ہائیڈرٹ اٹیچ ہو گیا تو اس کاربو ہائیڈرٹ کو ہم کہیں گے کچھ اس طرح سے سٹرکچر سے میں نے یہاں پر واجح کر دیا ٹھیک ہے تو جو کاربو ہائیڈریٹ کے ساتھ آٹیچ ہو رہا ہے اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے گلائی کو مطلب کاربو ہائیڈریٹ اور یہ کیا ہے پروٹین تو جو کاربو ہائیڈریٹ پروٹین کے ساتھ آٹیچ ہو رہا ہے یہ پروٹین اس شیطان نے جیسے سر تو اوپر نکالے ہوا ہی ہے تو یہاں پر آ کر کچھ کاربو ہائیڈریٹ آٹیچ ہو جاتے ہیں تو جو کاربو ہائیڈریٹ اب پروٹین کے ساتھ آٹیچ ہوا ہے جس پروٹین کے ساتھ کاربو ہائیڈریٹ آٹیچ ہوا ہے اس کو ہم کہیں گے گلائکو پروٹین اس چکل سے یہاں پر میں نے دکھا دیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ہوا ایک سیمپل سا سٹرکچر پلازما میمبرین کا اس کے اندر اور بھی کم لیکسیٹی موجود ہے لیکن آپ کی لیول کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم سمجھ چکے ہیں دس سیمپل سٹرکچر آف پلازما میمبرین اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس پلازما میمبرین کا کام کیا ہے اس کا فنکشن کیا ہے فنکشن دیکھو اس کا فنکشن ہے ایک انالارگی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں گیٹ کیپر کی طرح گیٹ کیپر کا کیا فنکشن ہوتا ہے وہی فنکشن پلازما میمبرین کا ہوتا ہے گیٹ کیپر ایک فار ایکزامپل یہ سکول ہے تو سکول کے سب سے باہری والا وال جو ہے آوٹر موسٹ لیئر جو ہے آوٹر موسٹ وال جو ہے باؤنٹری وال جو ہے اس میں جو انٹری کا جگہ ہے گیٹ جو ہے وہاں پر گیٹ کیپر کڑا ہوا ہوگا ایسا ہے اب گیٹ کیپر کیا کرے گا وہاں پر کڑا ہو کر ابزرب کرے گا کہ جو بچے آ رہے ہیں وہ اس سکول کے ہے یا نہیں اگر اس سکول کے بچے آ رہے ہیں تو ان کو اجازت دے گا کہ آ جاؤ آپ کا اپنا ہی سکول ہے آپ آ سکتے ہو لیکن جو ہی اگر بار کا کوئی شخص یا باہر کا یا کسی دوسرے سکول کا بچہ یہاں تک آنے لگے تو گیٹ کے اندر وہ اس کو روک لے گا گیٹ کیپر کہ بھئی تو کون ہے یہاں کیا کر رہا ہے اندر تو جو پر آیا ہے جو دوسرے سکول کا بچہ ہے اس کو گیٹ کیپر روک کر نکال دے گا کہ تجھے اجازت نہیں ہے اندر آنے کی ٹھیک ہے سیم ایزی طرح سے اگر ایک سکول کے اندر سکول کا ہی بچہ آ گیا اجازت تو اس نے دے دیا کہ اندر آ جاؤ وہی بچہ اگر واپس سے باغنے لگے سکول سے باغنے لگے تو وہی گیٹ کیپر اس کو روکے گا کہ جا کہا رہا ہے چٹی کو ابھی بھی دو گھنٹے باقی ہے تو اس کو روک لے گا ٹھیک ہے اندر تو آنے دیا باہر نہیں جانے دے رہا جو باہر والے ہیں اس کو اندر آنے نہیں دے رہا یہ گیٹ کیپر کا کام ہے سیم یہی کام پلازما میمبرین کرتا ہے پلازما میمبرین کو ہم سیمی پرمیابل میمبرین بھی کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیمی پرمیابل میمبرین پرمیابل مطلب اجازت اجازت دینے کا قابل سیمی مطلب ہاف یہ کئی چیزوں کو اجازت دیتا ہے کہ اندر آ جاؤ کئی چیزوں کو اجازت دیتا ہے کہ باہر چلے جاؤ اور کئی چیزوں کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اندر آجاؤ اور کئی چیزوں کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ باہر چلے جاؤ بلکل گیٹ کیپر کی طرح ابزرب کر رہا ہے کس کا کام اندر ہے وہ اندر آجاؤ کس کا کام اندر نہیں ہے وہ باہر چلے جاؤ کسی کا اندر کام نہیں ہے وہ اندر نہیں آئے گا کسی کا کام اندر ہے وہ باہر نہیں جائے گا یہ سارے کے سارے کام پلازما میمبرین کنٹرول کرتا ہے دیکھو اس کے اندر جو یہ لپڈ ہے لپڈ لپڈ یہ اس کو ڈیفرنشلی ڈیفرنشلی پرمیابل بناتا ہے اب ڈیفرنشلی پرمیابل کا کیا مطلب ہو گیا لپڈ ڈیفرنشلی پرمیابل میمبرین کو بناتا ہے ڈیفرنشلی پرمیابل کا مطلب کہ یہ جو نان پولر چیزیں ہیں نان پولر اس کو پرمٹ دیتا ہے اندر جانے کے لیے آپ جا سکتے ہو آپ کو کلا اجازت ہے گرین چینل کے ساتھ جا سکتے ہو لیکن جو پولر ہے جس پر چارجز ہے they are not allowed اس کو اجازت نہیں ہے اس کو نیشنلیٹی نہیں ملے گی سل میں اندر جانے کے لیے اس کو ویضا نہیں ملے گا اس کو ہم کہتے ہیں دیفرنچلی پرمیابل تو یہ لپٹز جو ہوتے ہیں یہ ممبرین کو دیفرنچلی پرمیابل بناتے ہیں لپٹ کا کم ہے دیفرنچلی پرمیابل بنانا نان پولر کو اندر جانے کی اجازت دینا پولر کو اجازت نہیں دینا اب پولر کیا کریں گے پولر جا کے لپٹ نہیں پروٹین سے بات کریں گے پروٹین سے نہیں ہوا تو پھر ریسپٹر سے بات کریں گے گلائیکو گلائیکو لپٹز گلائیکو پروٹین سے بات کریں گے ایجنٹ بھائی کچھ کام کرو ہمارے لیے لپٹ تو جانے نہیں دے رہا آپ ہی کچھ کام کرو چاہے وہ لیگل ہو الیگل ہو کچھ بھی کرو لیکن کرو اس میں illegal بھی ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو protein بچ جاتے ہیں protein 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 یہ اس کو پھر differentially permeable نہیں selectively permeable بناتا ہے اب selectively permeable کا کیا مطلب یہ selection کرتا ہے بعض چیزوں کو select کر کے اندر جانے دیتا ہے بعض چیزوں کو select کر کے باہر جانے دیتا ہے بعض چیزوں کو select کر کے اندر جانے نہیں دیتا ان کی selection نہیں کرتا بعض چیزوں کو select کر کے باہر جانے نہیں دیتا یہ گلوکوز کو اندر جانے دیتا ہے لیکن اگر سلکے اندر گلوکوز کا مقدار بر گیا پورا ہو گیا وہی سیم گلوکوز باہر آ کر سلکے دروازے پر کھڑے ہو کر سلکے دروازے کو کٹ کٹائے گا میں ہوں گلوکوز جو آپ کے لیے انرجی لائے ہوں اجازت ہے اندر آ جاؤ اندر سے پروٹین کا ایک بہت ہی بڑا اتنا نہ آ جائے گا نہیں اندر اجازت نہیں ہے کیونکہ اندر ہمارے ساتھ بہت سارا گلوکوز ہے آپ جا کر دار اگرے چوک سے لے لو ٹھیک ہے تو گلوکوز وہاں سے چلا جائے گا اور اگر اندر اجازت مطلب اندر گلوکوز کا لیول کم ہے بھوکا پڑا ہوا ہے سلکے اب جب گلوکوز آئے گا اب وہ ابھی دروازہ بھی نہیں کٹ کٹایا ہوگا چٹک سے پروٹین دروازہ کول دے گا آ جاؤ بھائی اندر آ جاؤ ہمیں ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ پروٹین کا کام ہے سیلیکشن کرے گا کس کو اندر آنا ہے کس وقت آنا ہے کس وقت باہر جانا ہے تانے دار ہے گیٹ کیپر ہے جیل کیپر ہے یہ ہے سیلیکٹیوزی پرمیابل اب یہاں پر اچھا پروٹین سیلیکٹیوزی پرمیابل ہو گیا لپیڈ ڈیفرنچیلی پرمیابل ہو گیا یہاں پر جو انٹرنسک ایکسٹرنسک پروٹین جو گلائیکو لپیڈ ہے اور جو گلائیکو پروٹین ہے اور جو ایکسٹرنسک باز پروٹین ہے اور گلائیکو لپیڈز اور گلائیکو پروٹینز یہ کام کرتے ہیں کچھ ریسپٹرز کی طرح اب ریسپٹرز کیا بلائے ہیں یہ فیسیلیٹیشن کا کام کرتی ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹنگ ریسپٹرز بھی کہتے ہیں اب ایک مالیکیول آگیا فار ایک آئین آگیا مان لو پروٹاشیوم کا آئین آگیا پروٹاشیوم کی اندر ضرورت تو ہے لیکن نہ پروٹین اس کو اندر جانے دیتا ہے سیلیکٹری پرمیابل ہے تو بعض چیزوں کو سیلیکٹ کر رہا ہے لیکن پروٹاشیوم کو لاب دے رہا ہے تم کو اندر میں نہیں جانے دوں گا اور یہ بھائی جان تو ڈیفرنشیلی پرمیابل ہے یہ تو نان پولر اور پولر کا کام کر رہا ہے لپیڈ تو اب پروٹاشیوم وہاں پر کڑا ہو کر سوچے گا انگشت بدندہ ہو کر کہ میں کروں تو کیا کروں اندر کس طرح سے چلا جاؤں تو اب یہ کسی کو ڈونڈے گا کہ اس کے ساتھ بات کرے اور فار اگزامپل گیٹ کیپر ہے ایک پراہ شخص آ گیا وہ اندر آنا چاہتا ہے لیکن گیٹ کیپر اس کو اندر نہیں چل رہا تو وہ پراہ شخص اب کوئی ایسا دوسرا شخص جونڈے گا جس شخص کا تعلق اس گیٹ کیپر کے ساتھ ہے وہ اس شخص کو جا کر کہے گا کہ اس گیٹ کیپر کو کہے دو کہ مجھے اندر چل دے جب وہ شخص گیٹ کیپر کو کہے گا تو گیٹ کیپر تو اس کا رشتدار ہے اس کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اس شخص کو پھر اجازت دے دے گا کہ چلو اب چلے جاؤ اندر پہلے اندر جانے نہیں دے رہا تھا اب کہہ دے گا کہ چلو چلے جاؤ سیم یہی چیز کرتا ہے یہ ریسپٹر جو پروٹاشیوم آئین کا میں نے یہاں پر اگزامپل لے دیا فار اگزامپل اگزامپل کی بات کر رہے ہیں تو پروٹاشیوم اندر نہ تو پروٹین اس کو جانے دے رہا تھا نہ لپٹ جانے دے رہا تھا تو اس نے آ کر گلائیکو لپٹ یا گلائیکو پروٹین سے بات کر دی بھائی جان میرا اندر کام ہے اور میری ضرورت بھی ہے اندر سل کو ضرورت ہے مجھے اندر جانا ہے پروٹین اور لپٹ تو مجھے جانے نہیں دے رہے میں کیا کروں یہاں پر گلائیکو لپٹ اس کو ویلکم کرے گا کہ آ جاؤں میں تو میں لے جاتا ہوں میں خود بھی پائلٹ ہو جاس چلا سکتا ہوں تو گلائیکو لپٹ یا گلائیکو پروٹین ایسے شخصیت کو ایسے مطلب سپیشیز کو پروٹاشیم ہو یا کوئی دوسرا مالیکیل ہو اس کو پکڑ کر اندر لے جائیں گے تو یہ فیسیلیٹیٹنگ ریسپٹرز کا کام کرتے ہیں اب دیکھو یہ کورونا آ گیا ہے تو یہ کورونا بھی بہت چالاک ہے یہ اللیگل کام ان ریسپٹرز سے کرواتا ہے میں نے آپ کو سارٹ میں کہی دیا کہ یہ اللیگل بھی ہو سکتا ہے اللیگل بھی ہو سکتا ہے تو اللیگل کام ان ریسپٹرز سے کرایا جاتا ہے اور یہ کورونا دی این اے جو ہے اس کے سپائک پروٹین جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے کورونا کے اوپر یہ سپائک پروٹین ہوتے ہیں ایسا کورونا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ پروٹین ہوتے ہیں اس طرح سے جس کو ہم سپائک پروٹین کہتے ہیں اگر اس کو کورونا وائرس کے اوپر یہ پروٹین نہ ہو تو اس کورونا وائرس کا دی این اے انسانی سل کے اندر گس ہی نہیں سکتا یہ یاد رکھنا اس لئے ہم انسانوں نے سینیٹائزر کو ڈیفنس کا سسٹم بنا لیتے ہیں سینیٹائزر جب کوئی لگاتا ہے سینیٹائزر تو سینیٹائزر کیا کرتا ہے اس پروٹین کو ٹکلا بنا لیتا ہے گنجا بنا لیتا ہے اس کے سپائک کو ہٹا لیتا ہے اب سپائک ہٹ گیا تو یہ پروٹین لاکھ بھی کوشش کرے انسانی سل کے اندر آپ نے ڈی این اے کو نہیں گسا سکتا یہ ڈی این اے کو کس طرح سے گساتا ہے یہ جا کر اس سپائک پروٹین کو جو یہ سپائک پروٹین ہے اس کو اس گلائکو پروٹین کے ساتھ یا گلائکو لیپٹ کے ساتھ بند کر لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ تو فیسیلیٹیٹر ہو ریسپٹر ہو یہ تو آپ کا کام ہے یہ ڈی این اے جو ہے اس کے اندر ضرورت ہے سل کو اس کو لے جاؤ تو یہ بیچارہ گلائکو لیپٹ گلائکو پروٹین دوکہ کھا جاتا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ تو سپائک تو میرے ساتھ فٹ آ رہا ہے لیکن اس کے ترود جو بلا اندر جا رہی ہے یہ تباہی مچانی والی ہے اس کو یہ پتا نہیں ہوتا تو یہ اس کے ساتھ بند ہو جاتا ہے ریسپٹر اجازت دیتے تھا ہے کہ آجاؤ ڈی این اے صاحب آپ بھی اندر آجاؤ جو تباہی مچانی ہے مچا دو اور پھر چلے جاؤ اور جب ڈی این اے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر مریض کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے